بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکدتا مل لسانی افقہ ہو قولی ربی زدنی علماء ڈیر ویوورز ایٹس می ادیل انجم فرم ایالا انسٹیٹوٹ حافظہ بار روڈ کشنوالا پاکستان یہ میری ویڈیو بی اے پارٹو اور اے ڈی پی پارٹو والے سٹوڈنٹس کے لیے جو 2021 میں اپیر ہونے جا رہے ہیں اور ایپریل میں ایکزامز ہیں موسی وہ کہہ رہے ہیں جی سکس اپریل کwelling مثال نمون اور اگین میں بٹا دوں بیٹا ہر ڈیے موسوٹ them سارے کبھی وہ آ رہا ہے تو کبھی وہ آ رہا ہے اور کبھی آ جاتا ہوں سیکنڈ ڈائم آ جاتا ہے چونکہ سکس مارڈن ایسے آپ کے پیپر میں آنے ہوتے ہیں تو ایٹیز ویری ڈیفیکل فور ای ٹیچر تو لیٹ یو نو آباوٹ ڈیس سیم جو پیپر میں آتے ہیں تو گیس ہی ہوتا ہے تو گیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے ایمپورٹنٹ ہیں اور رہی بات میرے والے مارڈن ایسے کی تو وہ تھوڑے ڈیفرنٹ اسنس میں ہے ایک ڈیلی کریں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں تیس دن میں اکثر کہتا ہوں تیس دن تیس سوالات بی ای انگلیش انڈر پر سر پاس کیسے بچے اگر میرے مارڈن ایسے اٹھارہ مارڈن ایسے اور دس کوئسٹن ہے جناب اولمن انجیسی کے ناول کے اٹھارہ دس ٹوانٹی ایٹ ہوگے اور ٹاپک ایسے میں نے لکھے ہوں میں فائی وہ چونکہ بی پیپر کا حصہ ہے ایک پیپر میں ٹوانٹی ایٹ بنتے ہیں ایک رضا نہ کریں گے تو آپ کے ٹوانٹی ایٹ ڈیز میں ختم اگر آپ دو رضا نہ کر لیتے ہیں اگر آپ بہت اچھے ہیں محنت کر سکتے ہیں دو کوئیسن ڈیلی کرنا میرا نے خیال کہ بہت بڑا کام ہے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں بیٹا سٹوڈنٹ کے لیے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ دو رضا نہ کر سکتے ہیں ان دنوں میں تو علم چڑھا ہوتا ہے آپ کو پتہ سٹوڈنٹ نے جو ہے پیپر کے پاس بابا محنت کر رہے ہوتے ہیں تو دو کرنا آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو فورٹین ڈیز کے اندر آپ ٹونٹی ایٹ جو ہے نا مارڈن ایسے تو آرام سے کور کر سکتے ہیں اگر آپ ٹونٹی ایٹ مارڈن ایسے کور کر سکتے ہیں تو بیٹا باقی کے جو ٹونٹی ایٹ ڈیز ٹوٹا ہے نا فورٹین ڈیز باقی کے جو ہیں وہ آپ آرام سے ان کے پریکٹس کریں ان کے پریکٹس کریں نا روٹین ویس ٹیسٹ وغیرہ دیں تو میرا خیال ہے ہنڈر پرسن آرام سے آپ سلی بس کور کر کے ٹیسٹ دے کے پیپر میں ویڈن ون منتھ اپیئر ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات کیا جب آپ ڈیسیاں لینے کے آج سے میں نے پڑھنا شروع کرنا ہے اور واقعی آج سے ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ صبحوں سے تو وہ صبح آتی نہیں اور موسٹ نہیں آتی یعنی ہو ٹرائی کیا کریں بچے اپنا ٹائم اور پیسے جو بہت قیمتی ہے وہ ٹائم ہے بیٹا اس کو سیو کیا کریں پیسے تو بچے آپ نے جو لگانے یہ کچھ بھی نہیں ہے ظاہر ہے میں نے بھی لگائے تھے میں نے بھی بھی یہ کیا تھا تو پیسے تو بیٹا آئی جاتے ہیں جو بھی بندہ کام کرتا ہے زندگی میں سارے ٹیچر نہیں بن جاتے سارے پروفیسر نہیں ہوتے کچھ اپنا بزنس کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں پیسے is another issue ٹائم بہت ہی بورڈر ہے بیٹا وہ اس لیے کہ جو آپ کے پاس آج ٹائم ہے نا یہ کل کا نہیں پتا کہ آپ کو ملیں یا نہ ملیں اس لیے اگر موقع ملا ہوئے پڑھنے کا تو بیٹا سٹارٹ کریں آج ہی سٹارٹ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں آئیں جی سٹارٹ کرتے ہیں walking only moon اس کی سٹوری کیا ہے جو جنہوں نے جناب لینڈ کیا تھا چاند کے اوپر اس کے اندر جو سٹوری ہے میں اس کی اکارڈنگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ چیزیں آپ نے یہ سٹوری سننی ہے اور نوٹس میں نے آپ کو دیوں میں ہیں وہی نوٹس آپ نے سامنے رکھنے ہیں ایک مارڈنیس سے ایک question ہے that's it کوئی مشکل کام نہیں ہے بیٹا آرام سے یہ کریں there are different school of thought کچھ لوگ کہتے ہیں how it is possible ایک مارڈنیس سے دیکھ کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ سوال پوچھتا ہے وہ سوال پوچھتا ہے بیٹا اس کا بھی solution ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے ساتھ جو بچے attach ہیں میں ان کو proper guide کرتا ہوں کبھی بھی ان کو chaotic situation میں میں نے نہیں چھوڑا آپ بہرحال کیا کریں یہ والا مارڈنیس سے سنیں اور اس کے بعد نوٹس آپ کے پاس ہیں ان سے دیکھ کے اسے حل کریں اگر سمجھ نہیں آتی تو kindly contact کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو guide کر دوں گا even اگر آپ میرے student نہیں بھی ہیں تو میں guide کرتا ہوں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہاں دھوڑا بیزی ہوں تو بعض time پھر late reply دیتا ہوں مگر میں reply ضرور دیتا ہوں ٹھیک ہے جی let's start walking on the moon walking on the moon کے اندر وہ آپ کو بیٹا بتاتا ہے کہ کیسے انہوں نے moon کے اوپر land کیا اور ان کو کتنا time لگا اور انہوں نے وہاں پہ کون سے different experiment کیے اور ان کو کون کون سے experiences ہوئے اچھا جی وہ جب چاند کی سطح پر گئے جنا آپ انہوں نے چاند کے اندر enter ہونے سے پہلے چاند کے اوپر enter ہونے سے پہلے انہوں نے 12 round لگائے وہ 4 wheel vehicle like vehicle Jeep تھی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ گئے تھے چاند پہ اور انہوں نے چاند کے orbit کے گرد جناب 2 hour لگائے 12 round لگائے انہوں نے 2 hour لگے ان کو اور جب وہ چاند کی سطح پر enter ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ ہر چیز کا جو color ہے نا وہ chocolate color ہے ٹھیک ہے اور وہ chocolate color کیوں تھا چونکہ سورج کی روشنی جیسے زمین پہ پڑتی ہے ویسے پرحابس چاند پہ نہیں پڑتی تو وہ اس لیے جو color تھا وہ chocolate color تھا ہر چیز کا اس کے بعد انہوں نے نوٹ کیا وہ یہ نوٹ کیا کہ they are the only soul on the surface of the moon and they got freedom مطلب ان کو they feel یا they felt freedom on the surface of the moon چونکہ اور کوئی زندہ روئی ان کو نہیں ملی نہ جناب پرندے تو نہ اس طرح سے مطلب وہ جو تو barrel land انہوں نے feel کیا they are on a barrel land اس کے بعد کیا جناب انہوں نے کہا جب سورج تلو ہوا تو ہم نے دیکھا یہ کہ جناب وہاں پہ بھی کھائیاں ہیں ٹھیک ہے نا جیسے پہاڑ ہیں کھائیاں ہیں مطلب یہاں پہ ہم جو دیکھتے ہیں آردھنید ہے پاکستان میں آگر دیکھیں اور دنیا میں بے شمار سویزر لینڈ بہت سے مزے اس سینس پہ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں پہ کھائیاں دیکھیں جناب پہاڑ دیکھیں بہت وسیوریز جو ہے نا لینڈ تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا نوٹ کیا ہم نے یہ نوٹ کیا جناب کہ وہ بیرل لینڈ پہ ہیں اور دوسری بات انہوں نے نوٹ یہ کی کہ ان کا گریوٹی جو ہے نا ارتھ کی وہ وہاں پہ جو کہ وان اوور سکس تھی تو اس لئے جناب وہ گرتے تھے تو ان کو چھوٹنے لگتی تھی اور وہ انجوائے کر رہے تھے وہاں پہ بار بار گرنے کی رائٹر ٹرائی کرتا ہے لیکن وہ اسے چھوٹی نہیں آتے چونکہ گریوٹی آف دی ارتھ جو ہے وہاں نوٹ سکس تھی تیسری بات انہوں نے نوٹ بیٹا یہ کی کہ وہاں پہ تھری فیفٹی فائیو آرز کا ایک ایک ڈے چاند کا ایک دن تھری فیفٹی فائیو آر کا تھا اور ایک کولڈ نائٹ تھری فیفٹی فائیو آر تقریباً اگر ہم یہاں کی بات کریں پاکستان کی یا پوری دنیا کی جہاں پہ ٹونٹی فو آر کا ایک دن ہے تو وہاں پہ تھری فیفٹی فائیو آر کا وہ کہہ رہے ہیں ایک دن ہے تقریباً پندرہ دن دنیا بھی جو لگائیں آپ تو وہ جناب ادھر کا ایک بنت آتا یہ سٹرینج ہے ان کے لیے ان کے لیے اس کے بعد انہوں نے نوٹ کیا جناب یہ چیزیں انہوں نے نوٹ کی ویٹ لیسنس نوٹ کیا ویٹ نہیں ہی تھا گریوٹی آر کی وجہ سے انہوں نے نوٹ کیا تھری فیفٹی فائیو آر مطلب ایک دن اور ایک رات تھے وہاں کی پھر انہوں نے نوٹ کیا جناب دیار انہوں نے بیرن لینڈ پھر انہوں نے ایک چیز اور کیا وہ کیا کیا انہوں نے جناب انہوں نے ایز ایز وزٹ کے طور پر انہوں نے وزٹ کیا ایز ایز پروف وہ وہاں پہ فالکن فیدر چھوڑ آتے ہیں اور کاب کا پر ٹھیک ہے کلوور فلار ایک لونگ کا پھول دی بائبل اور ایک سپیس سوٹ ایک سپیس منٹ چپ کا جو سوٹ ہوتا ہے جو وہاں پہ پہنکے جاتی ہیں آپ کو پتہ یا وہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے کاسٹیوم ہوتا ہے وہ وہاں چھوڑ آتے ہیں کہ تاکہ جو بھی نیکسٹ آئے گا اسے پتہ چل جائے کہ جناب یہاں پہ آر ایڈی کوئی ہو کے جا چکا ہے تو دیس ڈی ہول سٹوری آپ اس کو پڑھیں جو میں نے نوٹس دیئے ہیں آپ ان کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اور یہ ویری سیمپل سا ہے اتنا سے لکھا ہوا اور اتنا سے آپ نے پیپر میں لکھنا ہے وہاں پہ وان فیفٹی پلس ورڈز کہتے ہیں وان فیفٹی ٹو ہنڈڈ ورڈز کہتے ہیں بیٹا آپ کو فائنل پیپر میں لکھنے کے لئے جو دیتے ہیں تو میں نے یہ ٹو فیفٹی کے قریب لکھا ہویا آپ اتنا ہی لکھ دیں تو اچھے بھلے نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ اور گوڑ لکھ تھینکیو بیری مچ